ہاں جی اسلام علیکم ویورز چال چالہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریہ سے ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں اپنے ایک نیوی لوگ کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں رمضان شروع ہے تو آج ہم سبھی فرینڈز یہ ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں جی افتاری کرنے وہ کہاں پہ جی آج ہمیں دعوت ملی ہے جی بہت بڑی دعوت ملی ہے افتاری کی وہ بھی ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ بات سے واقعی میں وہ پاکیتان کی ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے جہاں ہم اتر جا رہے ہیں افتاری شن میں ہنجی تو ویورز یہ ہیں میرے تین دوست رومیٹس بھی ہیں میرے سینئرز بھی ہیں یونیورسٹی کے شہری ہو گئے احمد شراج جن کا ریال نام ہے تو اور یہ ساتھ میں محمد سعید ہیں اور رانا طیب صاحب ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ بات میں افتار کرنے کے لیے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے سارا ویزٹ کرائیں گے یونیورسٹی آف ایگری کلچر کا بھی اور سفر سے بھی آپ کو انجوائے کرائیں گے کیونکہ بہت مزہ آنے والا آج کے ویلوگ میں تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایہ ہسٹل ہمارا پرانا یام پہلے اس ہسٹل میں رہا کرتے تھے یہ ایہ ہسٹل کافی یادیں جنی ہیں اس ہسٹل کے ساتھ سبھی کی تو کافی یاد آتا ہے یہ ہسٹل بھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یونیورسٹی آف ایگری کلچر بہت مشہور ہے پچاسی مربع میں شامل یونیورسٹی آف ایگری کلچر تو ہنجی ویورز اب ہم پہنچایاں مین روڈ پر نوولٹی پول فیصل آباد یہ بہت مشہور پول ہے تو سمنہ بعد یہ سمندری روڈ بھی سے کہا جاتا ہے آگئی جاتا ہے تو اب ہم یہاں سے ایک رکشہ پکڑیں گے رکشہ پکڑ کر ہم ڈریکٹ سیدھا ہی جائیں گے جی جی ٹی ایس جی ٹی ایس سے آگئے ہم جائیں گے یونیورسٹی آف ایگری کلچر تو یہ دیکھیں اب یہ رکشہ والا ہے دعا کریں کہ ہمیں یہ مل جائے ریزن ایبل پر تو اب دیکھیں یہ کیا ڈیل کرتا ہے یہ ہمارے رانہ صاحب بھی ڈیل کریں گے یہ تینوں بھائی تو اب دیکھیں یہ کیا لیتا ہے ہم سے جانے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ کیفیٹیریا بھی ایک ہے جی اور یہ دیکھیں روڈ پر کافی راشتہ ہے کیونکہ ابھی افتار کا ٹائم شروع ہونا ہی لگا ہے بس کوئی ایک گھنٹہ ہی کرائے گیا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس بھی یہ پتہ نہیں کب تک یہ ڈیل ختم کرتے ہیں تو ہنجی ویورز اب ہم پہنچائے ہیں جی ایک فلائی اوور پر تو ہمیں بڑی مشکل سے رکشہ ملا ہے تو اب ہم فلائی اوور پر پہنچائے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کا سارا ویو یہاں سے آپ کو خوبصورت نظارے دیکھیں گے تقریباً یہ دیکھیں جی یہ دو پل ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ادھر سے ایک یہاں سے آگئی ریلوے پھاٹک ہے تو یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بائیک والا گزرہ ہے بہت ہی سپیڈوں سپیڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں تو ایک بہت خطرہ رہتا ہے ہم ویلوگرز کو کہ ہم سے کوئی موبائل چین کاری نہ لے جائے کیونکہ قیمتی موبائل ہوتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہم ویلوگرز لوگوں کے پاس بہت ہی قیمتی مال ہوتا ہے تو آئی فون تیرا پرو میکس رکھنا بڑا ہی جگرے کا کام ہے بلکل جگرے کا کام ہے تو اس لئے بہت ڈار لگتا ہے ویلوگن کرتے وقت بھی یہ دیکھیں یہ اب ہم پہنچایاں جی جی ٹی ایس چھو گی اس کی یہ مین نشانی یہ ہے یہ جو ایک بڑے دھاگے والے گھوٹے لگے ہوئے ہیں اس سے اس کی پہچان ہے جی ٹی ایس کی تو اب ہم ادھر پہنچایاں ادھر کچھ کی سواریاں اس نے بٹھائی ہوئی ہیں وہ اتارے گا پھر ہم آگے چلیں گے یونیورسٹی آف ایگری کلچر سامنے ایک ریس کیو والا بھی دفتر تو ویورز ابھی ہم آپ کو ایک اور ٹویسٹ لکھاتے ہیں جو کہ بہت دلچسپ ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جانوں آپ پہ آسی کہ وہاں کیا بات ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتایا ہم نے سفر پر نمات ہوا ہے تو یہ پہر ساتھ ہیں آئی جا آئی تو آنچا آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے آنچا ہوں گے ہمیں بڑی پٹ پٹ ہو رہی ہے آئیگری کلچر یونیورسٹی ہم جا رہے ہیں تو ہماری افتاری ہے ایک پار کا افتاری ہے لگ سوس ہوگی ہے رکشے کا کیا ہوگیا بھائی رکشے کا سوس ہو لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رکشے کا سوس ہو لگے ہے لیکن افتاری ہماری اچھی ہوگی افتاری کا تو مزہ آئے گا لیکن ہمارا ہے ہاں جی ویورز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کی کیا ہی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں کیا ہی نظارے ہیں کمال ہو گیا کمال ہو گیا واقعہ میں تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اگری کلچر یونیورسٹی میں کیسے افتار گرینڈ افتار پارٹی کا انتظام ہوا ہوا ہے وہاں پر تو آپ لوگ دیکھیں گے کیا ہی بڑا پنڈال سجا ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں یہ ایک اشارہ ہم نے کروز کر لیا ہے تو بس یہ آگئی ہم نے مڑنا ہے اور آگئی ہی آ جانی ہے اگری کلچر یونیورسٹی تو انتظار کی گھڑیاں پھر ختم ہو جائیں گی پھر آپ دیکھنا یہ ہے ساتھ میں ابراہیم یہ بھی بہت بڑا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں پارک تھی وہ بھی گزر گئی ہے تو ہم آپ کو اگر ٹائم ملا تو اس کا بھی وزٹ کرائیں گے کیونکہ وہ بھی فیصل آباد کا بہت بڑا پارک ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں سے مڑیں گے یہ ساتھ ہی میں ایک جیل کھانا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے فیصل آباد کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم رکشے والا بولا ہوا ہے ابھی ہم یہ مڑا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ہے جیل کھانا فیصل آباد کا یہ بھی بہت بڑا ہے تو بس تھوڑے صحیح فیصلے پر اب رہ گئی ہے اگری کلچر یونیورسٹی جس کا انتظار تھا ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں ویورز تو اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو آج کا ویلوگ تو لازمی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا تو ابھی بس پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی ناظرین تو یہ ہی ہے اگری کلچر یونیورسٹی یہ دیکھیں بس ہم پہنچنے والے ہیں بس بس انتظار ختم ختم تو یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہی ہے یونیورسٹی آف اگری کلچر جہاں پر آج ہم نے آنا ہے تو ہم بس پہنچی آئے ہیں تو بہت زیادہ سفر تھا ہمارے اوسٹل سے اگری کلچر کا بہت بڑا سفر تھا جو ہم نے ختم کیا ابھی تو ہمارا سو سو تو لگ گیا ہے لیکن ہم افتار کریں گے آج ادھر تو یہ دیکھیں جی کافی پیاری بیلڈنگ ہے آپ لوگ دیکھیں گے آگے بھی تو ہنچی اب ہم پہنچ آئے ہیں جی ہم انٹر ہو کے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں اجازت ملی ہے گارڈ لوگوں نے تو ہمیں روک لیا تھا تو پھر ہم نے کول کرائی ہے جس فرینڈ نے انوائٹ کیا ہوا تھا تو ہی ہم انٹر ہو سکے ہیں جی وہ آگے جا رہے ہیں ہمارے دوست اور یہ دیکھیں کچھ آئے دیں گی در نیو بیلڈنگ بن رہی ہے یہ ہے شہری بھائی تو بہت بڑی پچاسی مربع جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو سارا ہی چنگل چنگل نظر آ رہا وہ مافیا مانگتے ہوئے آ رہے ہیں صحیح تو آج دیکھیں گے آپ ہمیں بھائی بھائی جانے گے رہے ہیں ہمیں کہ ہمے اطلاع مارس suspects جانے ہیں کہاں ہمارا�どもر پہلے آپ اطلاع ہے ہمیں گے رہے ہیں ہمیں ہیں savoir ہمیں گے ہے دیکھیں ابLab ہمیں شیخ سے نظر ہمیں گے تو دیکھیں جی پتہ نہیں ہے تو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بھائی تو ہمیں ابھی بتا رہا ہے کہ ادھر ادھر ڈپارٹمنٹ ہے سارے تو ہم جا رہے ہیں تو ابھی میں بات کر رہا تھا اتنی بڑی یونیورسٹی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگل میں آگیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یونیورسٹی آف اسلاوال ہم نے سارے زندگی بس ایڈکیشن یونیورسٹی میں گزار دیا ہمیں پتہ نہیں ہے ایسی یونیورسٹیاں بھی ادھر ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی آج یہ پہلی ڈھونڈ کے جائے گے دیکھیں جی روزے میں یہ ایسی بات کر رہے ہیں جی دیکھیں یہ آگے ایک اور ناکہ لگا ہوا ہے بہت نہیں اب یہاں سے گزرنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں افتاری کا ٹائم ہے ہمیں روزہ بھی لگا ہوا ہے کہ بہت نہیں دیکھیں یہ اب گزرنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں ہاں جی ویورز تو بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں افتاری کا ٹائم بھی آتا ہی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آجی کلوکڈ آور یونیورسٹی آف ایگری کلچر کا کلوکڈ آور تو یہ دیکھیں ادھر آئی لاویو لکھا ہوا ہے تو خوبصورتی کے اضافے کے لیے مطلب کافی ڈیکوریشن کی گئی ہے واقعی میں کمال کمال یہ آئی تنک سامنے بورڈ ہے یہاں کے جو بڑے ہیں کوئی آئی تنک پرینسپل ہے ان کا ہے کوئی تو یہ دیکھیں ہم یہاں سینٹر ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ ہے وہ کلوکڈ آور تو ہر یونیورسٹی میں ایسا کوئی نہ کوئی ٹاور لازمی ہوتا ہے یہ ادھر ایک اگزیبیشن سینٹر بھی کھڑا آئی تھی ادھر ان کے امتحانات وغیرہ ہوتے ہوں گے تو یہ کلوکڈ آور میں بات کر رہا تھا کہ ہر یونیورسٹی میں ایک ایسا پوائنٹ لازمی ہوتا ہے ایسا فیشل فار ٹک ٹاکرز کے لیے تو لازمی ہوتا ہے ان کے لیے تو ادھر ہوتی ہیں جہاں پر ایسا کوئی پوائنٹ ملے ہوتے ہیں ہنجی ویورز تو بڑی مشکل سے بہت ڈھونڈا ہم نے کہ یہ کدھر انتظام سارا ہے کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے تو بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچیں ہیں بڑی مشکل سے پہلے ہم پتہ نہیں کدھر کدھر چکر لگائے ہیں تو اب ہمیں مل گیا ہے کہ یہاں پر ہے وہ گراؤنڈ جہاں پر افتاری کا انتظام سارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کافی پرانی بیلڈنگز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ قید آزم بھی ادھر ہی پاڑھ کے گئے تھے پتہ نہیں واللہ ہم ادھر سے وہ پڑھے تھے کہ نہیں تو خیر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں تو بس یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور آگے ہی سارا جو سٹیج وغیرہ ان کا لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کافی رش ہے کیونکہ بہت سی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ وہ سٹیج لگا ہوا ہے گرینڈ افتار گرینڈ افتار وہ سپیکر بڑے ساؤنڈ لگائے گئے ہیں بلکل ایسے ہونا چاہیے واقعی یار کمال یہ دیکھیں جی تو اب پہنچ کر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ افتاری میں وہ کیا کیا دے رہے ہیں چوال ہیں کیا کیا ہے سموزیں ہیں یا کیا ہے واللہ اللہ اب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے جو ہم نے کرایا لگایا وہ ہمارا یہاں پر پورا ہوتا ہے یا نہیں وہ تو ہم اب یہاں پہنچیں گے تو ہمیں پتا چلے گا یہ آپ لوگ بلڈنگیں دیکھ سکتے ہیں جی واقعی یار بہت بہت اچھے سے کام کیا گیا ہے واقعی وہی دور اچھا چا وہی دور اچھا تھا واقعی میں وہی دور اچھا تھا یار یہ دیکھیں یہ سب بھی لوگ بس انتظار میں بیٹھے ہیں فوٹوگرافر شوٹ کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں سنیپ چیٹر سٹیکیں لگا رہے ہیں یہ تو پھر لازمی ہوتا ہے بھئی سٹیک لازمی لگانی ہوتی ہے انہوں نے تو یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر پتہ نہیں ہمیں کونسی جگہ پساند آئے گی جہاں ہم بیٹھیں گے پتہ نہیں اب ہم کدھر بیٹھے ہیں پتہ نہیں جس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے پتہ نہیں وہ بھی ادھر آتا ہے کہ نہیں آتا تو ابھی ہم بس بیٹھنے ہی لگے ہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہے ادھر بیٹھنے لگتے ہیں تو ساد کہتے ہیں ادھر آ جو ادھر بیٹھتے ہیں تو طیب صاحب کہتے ہیں نہیں ادھر بیٹھتے ہیں اب دیکھیں پھر کدھر بیٹھتے ہیں کوئی تو جگہ میں پسندہ آئی جائے گی ہم نے وہیں بیٹھنا ہے جہاں پر سمجھنے والوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے ہم وہیں بیٹھیں گے بالکل وہیں بیٹھیں گے یہ دیکھیں ہم تو بس وہی چکر ہی لگانے پر لگے ہوئے ہیں ہمیں تو کوئی جگہ پسندہ ہی نہیں آ رہے تو آپ لوگوں کو دکھائیں تو یہاں کا سارا محول کیسا سارا ارینجمنٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا جو ارینجمنٹ ہے وہ سارا انتظام ہوا پڑا ہے مطلب دیکھنے سے لگ رہا ہے واقعی میں وسیع انتظام ہوا ہے واقعی خرچہ کیا گیا ہے یونیورسٹی والوں نے خرچہ کیا ہے تو یہ اب ہمیں آئی تھیں کوئی جگہ پسندہ آ گئی ہے یہاں ہم پر بیٹھیں گے یہ دیکھیں تیب صاحب بیٹھ گئے ہیں ہنجی ویورسٹا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کا منیو کیا ہے انہوں نے کیا کیا انتظام کیا گیا یہ دیکھیں چار چار سموسیاں ہیں کھجورے ہیں کیلے بھی ہیں ساتھ میں پانی بھی ہے واقعی دیکھیں پھر اب ہمیں چاوال بریانی وہ بھی ملتی ہے کہ نہیں خیر دیکھتے ہیں اگر دیتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں تو ان پر تو ان کا گزارہ مشکل ہونے اتنا سفر کر کے آئے ہیں ہنجی ویورسٹا ہمیں قریب آتا ہی جا رہا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے وہ انتظام جو ہے وہ سارا ہی شروع کر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں واقعی میں ادھر تو بریانی کے ڈبے بھی بانٹ رہے ہیں اب ہمارا آنا یہاں پر پورا ہو گیا ہے اب ہمیں کوئی اتنا دکھ نہیں ہے کہ ہم نے اتنا جو کرایا لگایا ہے یہاں تک آنے کا اب ہمیں اس کا دکھ بلکل نہیں ہے تو اب ہم بس یہ دیکھیں بس ٹائم ہوتا ہی جا رہا ہے بانٹ رہے ہیں اس تک پہنچتے بھی ہیں یا اس کے پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آ رہے ہیں بانٹتے ہوئے تو یہ شہری صاحب بھی بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں ملے کیونکہ افتاری کا ٹائم بھی اوپر قریب ہی ہے واقعی تو یہ دیکھیں پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ملیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تیب صاحب کو تو مل گیا ہے یہ ساز بھائی کو بھی انہوں نے دے دیا بھائی مجھے بھی دے دو ہو یار مجھے نہیں دیا کوئی نہیں خیر ہے دیکھتے ہیں پھر دوبارہ آکے دیتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو یار واقعی زیادتی ہو گیا یہ دیکھیں جی یار یہ تو خوش بیٹھے ہیں انہیں مل گیا ہے کوئی نہ یار مجھے بھی مل جائے گا اوہ بھائی صاحب کدھر رہ گئے ہو لے آؤ یار ٹائم تو اوپر سے رہ نہیں گیا لے آؤ یار میں رہ گئے ہوں یار تو پتہ نہیں یار یہ دیکھیں سب ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظام تو وسیع ہے وہ نیو ٹاپ آ گیا ہے یہاں سے اب ہمیں ملے گا واقعی اب اب امیدیں جا گئی ہیں اب امیدیں جا گئی ہیں واقعی تو یہ دیکھیں یہ مجھے مل گیا ییس تو بس ٹائم بھی اوپر سے تھوڑا ہی رہ گیا ہے تو افتاری کے بعد آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا آج کا یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ واد میں افتار گرینڈ افتار واقعی میں بڑا زبردست تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی انہوں نے مفتا لگا ہے تو مہت خوش ہے افتار میں دیکھیں وہ سال بھائی ہیں شہری بھائی یہ رانہ صاحب تو آپ بتائیں کہ کیسے لگا جا جا آپ کو افتار پیٹی بھائی آئیتے چاس تھی گئی ماشاءاللہ اب تر روزے ہیں مفتا ہیتنا بھائی پائیون آنے پائیون آنے بھائی بھائی پلائیں گا تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں فری میں پھر بھائی 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 آئے تو انشاءاللہ نیکس کپ ہی دن میں ہم آپ لوگوں کو ادھر کا وزیٹ دکھائیں گے تو اگر آج آپ کو لوگ پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں